اسلام علیکم آج میں محمد شاہد قریشی آپ کے سامنے فرقیات کا ایک چھوٹا سا سبق کے لئے کہ حاضر ہوا ہوں اور یہ سبق ہے سمتوں کا تاج یعنی جہاں 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 پہ ہم کھڑے ہیں وہاں سے شمال جنوب مشرق اور بغیب کی سمتوں کا بلکل درست تعیون کیسے کیا جائے ہم جس شہر کراچی میں رہتے ہیں اس میں آن طور پہ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ یا آپ شہر واشنٹن میں ہو کہ جتر سے سورج چلو ہو رہا ہے پس وہ مشرق ہے جتر اقلوب ہو رہا ہے وہ مغرب ہے اگر آپ سورج جتر سے چلو ہو رہا ہے یعنی مشرق اس کی طرف موقع یہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے اٹھے ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ پر آپ کے شمالے اور تائیں ہاتھ پر جنوب ہیں تو پھر آپ سوچے ہوں گے کہ میں فلکیات جیسے پیچیدہ علم کو اس چھوٹے سے مسئلے کے بارے میں کیوں استعمال کرنا چاہتا ہوں بجائے یہ ہے کہ پھلکیات کے میدان میں آپ چاہے ایک چھوٹی سی دوربین استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس دوربین کے لئے آپ کسی بھی آبچیکٹ کو جو کہ آسمان پر نظر آ رہا ہے اس کو کچھ دیں تک ٹیلیسکوپ میں فوکس کر کے دیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ چاند ہو چاہے وہ کوئی ستارہ ہو چاہے وہ کوئی پلینٹ ہو اور آج کل تو لوگ انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن جو اس سے بڑا شاہد ہے وہ آج کل دنیا کے مطلب مقامات پر آسمان پر نظر آتا ہے تو بات یہ ہے کہ ٹیلیسکوپ کے استعمال کے لئے مجھے سمتوں کا بہت ہی ایکورٹ جو تائین ہو چاہیے ہمیں سمت کا تائین سمت کی ٹیلیمنیشن جو ہے وہ بہت اہمید کی حامل ہے ورنہ ہم ٹیلیسکوپ کو بہت دیڑ تک کسی خاص چھمک سکتے کی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو اس کمین کے ساتھ میں جب بات کروں گا سمتوں کی تائین کی تو میں آپ سے کہوں گا کہ ہم فلکیات کا پہلا سبق جو ہے وہ آج جیسے میں نے کہا کہ ہم سیکھیں گے اور فلکیات کے علم کے حصول کیلئے فوری ذہن میں یا تو ٹیلیسکوپ آتی جو ابزرویٹری آتی ہے ابزرویٹری یعنی رسدگاہ اٹھنے میں رسدگاہ کہا جاتا ہے رسدگاہ یا ابزرویٹری ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے ہم فلکیاتی مشاہدات کر سکیں ہیں تو اگر میں گھر سے باہر نکلوں کسی کھلے میں کھلے مہدان میں جاؤں تو دن کے وقت آسمان پہ اگر بادل نہیں ہے تو مجھے سورج دکھائے گا یعنی ایک جرے میں فرقی یعنی سلیشل آجیک نظر آ رہا ہے اور اگر رات تر وقت ہے تو چاند تاری ہے اگر چاند آسمان پہ موجود ہے تو چاند بھی نظر آئے گا بادلوں کی زیادہ موجود ہیں وہ جو تاری بھی نظر آئیں گے اور اگر میں پہچانتا ہوں تو میں پلینٹس کو بھی پہچان سکتا ہوں تو چونکہ کھلوں میدان میں کھڑے ہوکے بھی میں یہ مشاہدات کر رہا ہوں یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اگر مشاہدات صرف دیکھنے کی حد تک ہے تو میرا کھلا میدان اور میرا آسمان ہی ابزرویٹری ہے لیکن اس ابزرویٹری کو زیادہ کارامت بنانے کے لیے مجھے تھوڑا ساپنا جیومیٹری کا سینس استعمال کرنا پڑے گا جیومیٹری کا سینس استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں مشاہدہ کرتے وقت جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کو کسی ذریعے سے اس کو میں ریکارڈ کروں گا اس ریکارڈ کرنے کے بعد میں اس پر کچھ کیلکولیشنز کروں گا لہذا مشاہدہ جو ہے وہ ایک سائنس کا ایک پہلوے اور مشاہدے کے ذریعے جو ہم مردداریں حاصل کرتے ہیں یا قوانٹیٹیز ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب میں ڈیٹا کریکٹ کروں گا اچھا جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کھولے میدان میں چلے جائیں تو آپ کو آسمان اور زمین چاروں طرف کہیں ملتے قدر آئیں گے جس کو آپ افق کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو اپزرور کی طور پر میدان میں کھڑا دیکھ رہے ہیں اور وقت سورج کے طلوع ہونے سے ذرا سا قامل کا وقت ہے اب سورج آپ کو جدھر سے بھی طلوع ہوتا نظر آ رہا ہے جب وہ طلوع ہوگا تو جس جگہ طلوع ہو رہا ہے اس جگہ کا مشاہدہ کر کے آپ کو اس کی ڈیریکشن میں یعنی جس طرف سے آپ کو سورج طلوع ہوتا ہونا دلا رہا ہے جس جگہ آپ کھڑے ہیں اس کو وہاں سے ایک لائن بنا دیں گے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ سورج کہاں سے طلوع ہو رہا ہے تو یہ سورج طلوع ہونے کا مقام ہے اس 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 فور سن یہ والا اس فور سن سوری اس آر رائزن اب آپ نے اس مقام کا تعیون کر لیا جس جگہ سے آج سورج طلوع ہوتا نظر آیا آپ سوچ رہے ہوگا میں نے یہ کیوں کہا کہ آج جہاں سورج آج سے جہاں آج جہاں سے سورج طلوع ہوتا نظر آیا اس لیے کہ یہ روز یہ مقام تھوڑا تھوڑا بدلتا رہتا ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اب آپ اپنے دن بھر کے کام کیجئے اور سورج غروب بنے سے کچھ دیر پہلے آکے پھر یہیں کھڑے ہو جائیے جس جگہ آپ کھڑے تھے اور جس جگہ پر آپ کے پاس نشان موجود ہے یا وہ لائن جو آپ نے بنائی تھی جس جگہ ڈالیکشن سے سورج طلوع ہوتا اب کھڑے ہوکے انتظار کیجئے اور دیکھیں کہ سورج کس جگہ غروب ہو رہا ہے فرس کیجئے سورج اس جگہ غروب ہو رہا ہے اگر سورج اس جگہ غروب ہو رہا ہے آپ نے دیکھا تو آپ فوراً اس سمت میں جہاں آپ کھڑے ہیں یہاں سے آپ ایک اور لائیں پڑھنا لائیں اب آپ نے اس مقام کو بھی ریکارڈ کر لیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس مقام کو بھی ریکارڈ کر لیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے اب اگر آپ سن کا تعیون کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ بتا دوں کہ جیسے آج نومبر کی بارہ تاریخ ہے تو نومبر کی بارہ تاریخ کو سورج این مشرق سے طلوع نہیں ہوا اگر آپ کل صبح جا کے دیکھیں تو این مشرق سے تھوڑا جنوب کی طرف جہاں سے وہ طلوع ہوا ہے اسی طرح غروب ہوتے وقت وہ این مغرب میں غروب نہیں ہوا بلکہ وہ مغرب سے کچھ جنوب کی جانب مقام پر غروب ہوا ہے نہ میرے پاس میرے ابزرویٹری یعنی میدان جس میں میں کھڑا ہوں نہ وہاں پہ کہیں نارٹ لکھا ہے نہ کہیں سارٹ لکھا ہے میں نے لکھنا ہے یہ جو فرسکیٹی آج بارہ تاریخ کو ہم نے ریکارڈنگ کی اور اس دوران سورج کیس طرح آسمان پر سفر کرتا رہا یہاں تھا یہاں تھا پھر یہاں پہنچا پھر یہاں پہنچا پھر یہاں پہنچا پھر یہاں پہنچا اور پھر آخر یہاں کی غروب ہو گیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارا موضوع ہے سمتوں کا تعیون اب یہ جو دو سمتیں ہیں ایک سمت جہاں سے آپ کھڑے ہیں وہ ہے جہاں سے سورج غروب ہوا ہے اور دوسری سمت وہ ہے جہاں سورج غروب ہوا ہے کسی طرح اگر آپ ان کی درمیان ان دو ڈائریشن کے درمیان بننے والا جو اینگل ہے اس کو نصف کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک یہ ویلیو اور یہ ویلیو برابر ہو تو اس کے لئے اگر آپ کو جمیٹری کا بچپن کا ایک کھیل یاد ہو میں اس کو کھیل کہتا ہوں لوگ اس کو تھیورمز کہیں دیتے ہیں کہ آپ اٹھیں دو ڈائریشنز لیں اور آپ چھاتے ہیں کہ آپ اس ڈائریشن کا ایک ویکٹر بنائیں جو ان دونوں کے بلکل بیچ کی ڈائریشن ہے تو بھئی اس کام کے لئے آپ پوائنٹ او سے یہ تک کہ ڈسٹنس او اے اور ڈسٹنس او بھی برابر ہو جو اب ایک پرکار لیں اور پرکار لے کر آپ کو یاد دیکھیں کہ پرکار اس طرح کا ایک جوانٹری بکس میں آپ کی حالہ تھا کہ ایک طرف پہن ہوتا تھا اور ایک طرف ایک نوکدار کیل ہوتی تھی اب کیل کو آپ یہاں رکھیں اور اپنی پرکار کو تو او بھی لینڈ سے زیادہ کھولیں اور ایک جد ایک کر بنائیں اب او بھی اور او اے سیم ہیں تو پرکار کو یہاں پہ رکھیں اور اب یہاں جہاں کر بنائیں سرکل بنائیں یہ دونوں سرکل جہاں ایک دوسری کو انٹرسیک کرتے ہیں اس کو پوائنٹ او سے ملا دیں تو اب یہ اینگل اور یہ اینگل برابر ہوں گے اگر آپ اس کا استعمال کر لیں تو بہت اچھی بات ہے اور اس کا استعمال نہ کریں اور اندازہ آپ اس پورے اینگل کو دو ایسوں میں تقسیم کر دیں تو یہ جو ڈائریکشن جاری ہے یہ ڈائریکشن ساؤت یا جنوب ہے جب آپ نے ساؤت کا تائن کر لیا تو اب یقیناً اس کے بالکل اوپسی جو ڈائریکشن جاری ہے وہ نورت ہے یا شیمال اب اگر آپ کسی طرح سے نورت اور ساؤت کو ملانے والے اس لائن کو پرپینڈکلوئی ریکٹ کر سکیں یہ جو پرپینڈکلوئی ریکٹ کر سکیں یہ جو پرپینڈکلوئی ریکٹ کر سکیں اور ادھر ویسٹ ہے لیجی صاحب سمتوں کا تائین ہو کیا ہماری آج کی جو پرابلم ہے ہم نے کہا تو سمتوں کا تائین کریں کیسے کریں گے سورج کے مقام طلوع اور مقام غروب ریکارڈ کرکے ان دونوں ڈائریکشنز میں بننے والے اینگل کو آدھا کرکے ہم نے ساؤت کا تائین کیا اس کے اپوزٹ سے نورت اور ساؤت اور نورت کو ملانے والی لائن کے پرپینڈکلوئی لائن بنائی اور یہ ڈائریکشن ہماری ایسٹ یا مشق اور یہ ڈائریکشن ویسٹ یا مغرب اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سورج ہر وقت ہر روز مشق سے نہیں نکلتا ہر روز مغرب ہم اندازن کہہ دیتے ہیں کہ جدھر سورج غروب ہو رہا ہے وہ مغرب ہے جدھر سے سورج تلو ہو رہا ہے وہ مشق ہے مارا اگلا جو سبق ہوگا اپنے اسی ابزلیٹری میں یعنی کھلے بیدان میں ہم بیچ میں کھڑے ہیں اور اس کے بعد ہم سورج کی حرکات کو تغورہ فگر کر رہے ہیں کچھ ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہیں کچھ ہم پہ تھوڑی سی کیلکلیشن کر رہے ہیں اس سے مزید اور کیا معلومات حاصل ہو سکتی ہیں اگلی لیکچر میں ہم اس پر بات کریں گے آج ہم نے سمتوں کو تائین کر لینے کے بعد ہمارا اگلا جو لیسن ہے جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کے مزید آگے بات پڑھائیں گے وہ یہ ہے کہ سورج کے تلو ہونے کا مقام کس طرح ہم روز یا ایک ہفتے بعد یا کچھ دن بعد ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اس کا مقام مقام تلو اور اس کو ہم ریکارڈ کرنے کی بات کریں گے اور اگر ہم سال بھر یہ چیز ریکارڈ کریں یعنی کس جگہ سے سورج تلو ہو رہا ہے سال بھر اس کو ریکارڈ کریں اسی طرح سورج کہاں بھروف ہو رہا ہے سال بھر اس کو ریکارڈ کریں تو ہم اس سے اور بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں آخر جب میں یہ کہتا چلوں کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ سمتوں کا تعیج ہے اس کی بہت پنیادی اہمیت ہے ایکوریسی اور فوریوزن ٹیلیسکوپ مجھے ٹیلیسکوپ کو ساؤتھ نورتھ الائن کرنا ہوتا ہے اس کے بغیر میں ٹیلیسکوپ کو ہاں صرف دیکھ کے چندہ ماموں کے غار دیکھ لیا ہے گھڑے دیکھ لیا ہے وینس دیکھ لیا اس کے فیزز ویسی جیسے چاند کے فیزز ہوتے ہیں وہ دیکھ لیا ہے تریکٹی لائنے دیکھ لیں that is not astronomy that is just seeing an object but effectively doing some astronomy we need to use telescope more intelligently and for that ہمیں ان سمتوں کا تعیج چاہیے تھا تو آج کی گفتگو کو ہم سمیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ کمنٹ کرتے کرتے چلا جاؤں کہ جب میں نے یہ کہا کہ ان دو ڈریشنز کے درمیان انگل کو نصف کر دیں تو آپ کو south مل گیا تو یہ بتا دوں کہ یہ exact south نہیں ہے اس میں بہت معمولی سا error ہے تو اگر آپ نے physics chemistry کیا ہے تو لیب میں کام کرتے بہت آپ اپنی ہر لیب ریپورٹ میں sources of virus کے بارے میں کچھ لکھا کرتے ہیں تو sources of virus میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے سورج کو تلو ہوتے دیکھا تو یہ لائن میں نے بالکل صحیح بنائی ہے کہ نہیں بنائی جب میں نے سورج غروب ہوتے دیکھا تو یہ لائن صحیح بنائی ہے کہ نہیں بنائی پھر لائن میری بہت موٹی ہے پکڑی ہے میں نے لائن کس چیز میں بنائی ہے مٹری میں بنائی ہے یا میں نے ایک بکردہ گول تختہ جس پر بہت صاف سترہ رنگ ہو اور اس پر میں کسی مارکر سے سیدھی لائن بناؤں اور سیدھی لائن بنانے کے لئے میں کوئی equipment یعنی کوئی ruler استعمال کروں تو جیسے ایسے میں بہتر کرتا چلا جاؤں گا recording of the direction of rising sun and setting sun accurate ہوتے چلی آئے گی اور اسی طرح اگر آپ نے یہ دونوں direction بہت accurately record کر لیا تب بھی سورج دن میں یعنی لگ بگ 11-12 گھنٹے میں سورج تھوڑی سی ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ direction اور یہ direction جتنی symmetrical ہونے چاہیئے اتنی ہوتی نہیں ہیں چنانچہ ہماری direction of south میں تھوڑا سا error ہوگا تو جو error ہوگا اس error کو دور کرنے کے لئے میں زیادہ accurate مشاہدہ کروں کہ جس سے یہ جو error اس میں میں نے جس کا ذکر کیا وہ ہے وہ دور ہو سکے تو ہم اس سے بات چلو کریں گے سب سے پہلے اگلے لیکچر میں آپ لوگ کے توجہ کا بہت شکریہ اور امید ہے آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اور ان کی اہمیت کا صحیح اندازہ بھی آپ کو ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن آنے والی lectures میں مزید باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہم بات ہے سنتوں کا تعاون کرنا اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ